نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت آپ سبی کا ایک بار پھر سے اٹولیہ ریس کے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر تو دوستوں ہم نے شروع کیا تھا سکول ویہ کھیتہ بھرتی پریقشیہ یعنی فرسٹ گریڈ ٹیچر کا جو ایک جام ہے اس کو ہم نے شروع کیا تھا ہم پیپر فرسٹ کو ڈسکس کر رہے تھے جو جی کے انڈ جی ایس کا ہوتا ہے اور پچھلی کلاس میں ہم نے بھکتی آندولن کو شروع کیا تھا کچھ بھکت اور سنتوں کے وشے میں بات کیا تھا اور ہم نے بھکتی آندولن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی تو دوستوں اگر سلیو اس کو دیکھیں تو یہاں سے یہاں تک جو پورا پورشن اپنا ہو چکا ہے یہ ہم نے ایک بار ابھی اس کو چھوڑ دیا ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھکتی آندولن کے وشے میں بات کریں گے دوستوں پہلے اس کو پورا کریں گے اس کے بعد میں اپنے اس ٹوپک کو دیکھیں گے دوستوں آئیے گا بات کرتے ہیں بھکتی آندولن کے انترگت بتے ہوئے بھکت اور سنتوں کے وشے میں سب سے پہلے ہم کبیرداز کے وشے میں بات کریں گے کبیرداز کو جب ہم ہندی سہیتے کے اتیاس میں پڑھتے ہیں تو الگ طریقے سے پڑھتے ہیں یہاں جی کے کے پرسپیکٹیو سے جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کے وشے میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو یدی جنم کے اس وشے میں پوچھا جائے تو اتر پردیس کے وارنسی میں ان کا جنم مانا جاتا ہے تو کبیر کا جو جنم ہوا تھا کبیر کا جنم کہاں پر ہوا تھا اتر پردیس کے وارنسی میں ہوا تھا اور مرتیو جو ہوئے ان کے سنت کبیر نگر جنپد کے مگہر نامکستان پر مانی جاتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کبیرداز کی مرتیو کہاں پر ہوئی ہے تو سنت کبیر نگر جنپد کے مگہر میں ان کے مرتیو مانی جاتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے یہ جو کبیر شبد ہے اس کا اردھ کیا ہوتا ہے تو کبیر شبد کا اردھ ہوتا ہے مہان کبیر شبد کا اردھ کیا ہے پیارے دوستوں اس شبد کا اردھ ہوتا ہے مہان ان کے گروہ کا جو نام ہے ان کے گروہ کا نام ہے رامان کیا نام ہے دوستوں یہ راماناند کے سیسے تھے اور کبیر کے جو سیسے ہیں مکہ دادو اور ملوک داس کو مانا جاتا ہے دادو دیال کے وشے میں بھی ہم آگے چرچہ کرنے والے ہیں کبیر کی جو جاتی تھی اور ان کا جنم سمیں ہیں آدھی کے ویشے میں تھوڑا سا ویچاری کے بھینطہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں لگ لگ لوگوں کے الگ لگ ویچار ہیں لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ کبیر کا جنم 1440 سیسے میں ایک ویدھوہ استری کے گرب سے ہوا تھا جس نے لوک لاج کے بھیکے کارنی نے لہت تارا نامک تالاب کے کنارے چھوڑ دیا تھا یہ کافی امپورٹنٹ ہندی ساہیتے کے تیاس میں کئی بار اسے پوچھا گیا ہے تو اچھے سے اس چیز کو یاد رکھیے گا دوستوں انہیں پالن پوشن کا جو کارے کیا تھا وہ علی اور نیرو نامک نیسانتان جولاہی کا پریوار تھا انہوں نے اسے پتر کے روپ میں اڈاپٹ کیا اور انہی کے دوارہ کبیر کا پالن پوشن کیا گیا اگر آپ سے جاتی پوچھے جائے تو کبیر کی جاتی اپنے کون سے مان سکتے ہیں جولاہا مان سکتے ہیں کیونکہ انہی کے دوارہ انہی کے سنکشن میں انہی کے پالن پوشن کیا گیا تھا پیارے دوستوں کبیر جی ہندو مسلم سمنوے کے پیغمبر تھے یہ ہندو مسلم سمنوے کے سمرتھک بھی مانی جاتے ہیں اور پیغمبر بھی مانی جاتے ہیں کبیر مانتے تھے کہ وہ ہندو اور مسلم دونوں کے ہی پتر ہیں ہندو مسلم دونوں کے دوارہ ان کی پوجا کی جاتے ہیں دونوں کے ہی پتر مانی جاتے ہیں کبیر کی وچار دھارا کی اگر ہم بات کریں تو یہ وشود ایدویت وادی تھے کیسے تھے دوستوں یہ وشود روپ سے ایدویت وادی تھے ان کی رچناوں میں ساکھی ہے سبد ہے رمینی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہے ان کا جو دارشنک مطح ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نرگون برم کو مانا چاہیے یعنی یہ کس کے اپا سکتے یہ نرگون برم کے اپا سکتے اور اکیشور واد میں یہ چیز آپ کو اچھے سمجھ میں آ جانی چاہیے کبیر نرگون برم یعنی جس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے یہ مورتی پوجہ میں وشواث نہیں کیا کرتے تھے نرگون برم کے اپا سکتے ہیں اکیشور واد یعنی ایک ہی اسور میں وشواث کرتے تھے یعنی سبھی کے لئے ایک ہی اسور کی کلپنا کرتے تھے ان کی مانتہ تھی کہ پرمیشور جو ہے وہ ایک ہی ہے اسے کیول رام رحیم اللہ حری خدا گووند الگ الگ ناموں سے ہی پکارا جاتا ہے یہ کہتے تھے بھی پرماتما تو ایک ہی ہے کوئی اسے رام کہتا ہے کوئی اسے رحیم کہتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے کوئی ہری کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے کوئی گووند کہتا ہے دوستوں کبیر آتما اور پرماتما کو ایک ہی مانتے تھے اور ایک مانتے ہوئے بھکت اور بھگوان میں کوئی بھی انتر نہیں کرتے تھے آتما کو ہی پرماتما کے روپ میں دیکھتے تھے اسی لئے کبیر اسور تک پہنچنے کے لئے مندر مسجد کے استان پر اسور کے پرتی بھکت کا پریم کو سروششت مانتے ہیں دوستو تو اس لئے ان کے دوہوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مندر مسجد کا اولیک ہی نہیں کرتے ہیں ان کا تو ویروض صحیح ایک پرکار سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ اسور تک پہنچنے کے لئے مندر مسجد کے استان پر اسور کے پرتی بھکت کا جو پریم ہے اس پریم کو ہی سرسرس مانتے ہیں یعنی یہ پریم کی ہی بات کرتے ہیں دوستوں ستروی ستابدی میں میرال الاسر میں کبیر کو فردوسیا صوفی کہا گیا ہے یہ کچھ ایک علیک ملتے ہیں ابول فضل نے کبیر کو میاہید یعنی اکیشفر بادی کہا ہے دوستوں جہاں سے ہمیں ان کے وشہ میں جانکاری پرابت ہوتی ہے کبیر داس کے جو صدان تھے ان کو ان کے سی سے دھرم داس کے دورہ بیجک میں سنکلیت کیا گیا ہے تو بیجک میں کیا ہے دوستوں کبیر کے جو اپدیش یعنی صدان تھے وہ آپ کو وہاں پر پڑھنے کو مل جائیں گے دوستوں دوستوں کچھ ایک چیزیں کبیر داس کے وشہ میں اپنے اور تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں کبیر پنت یہاں ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں کبیر پنت کی اگر اپنے بات کریں تو کبیر پنت ہے ان کے مرتیو جب کبیر کی مرتیو ہو گئے تو اس کے بعد میں جو کبیر پنت تھی سمپردائے پرارم کیا گیا وہ انہی کے سیسیوں کے دورہ پرارم کیا گیا تھا کبیر کے پرارم ایک سیسیوں کے بات کریں تو دادو کا نام آتا ہے ملوک داس کا نام آتا ہے ان کے پتر کمال ان کے پتری تھی کمالی ان کا بھی نام آتا ہے پدمنات گیانی داس بھاگو داس جاگو داس یہ سارے کے سارے اس میں اپنے مانتے ہیں اور اس میں وشے شروع سے کمال کا اپنے یہ جو یوگدان مانتے ہیں وہ ہے کہ احمدہ باد اور جو پدمنات تھے انہوں نے کاشی میں جا کر کے کبیر پنت کا جو ہے وہ پرچار کرنے کا کارے کیا تھا یہ کچھ ایک باتیں تھیں جو ہمیں یاد رکھنی تھی آگے ہم ڈسکس کریں گے چتنے مہاپربو کے وشے میں جو کی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہمیں اچھے سے پڑھنا ہے اور انہیں بھی یاد کرنا ہے دوستوں تو چتنے مہاپربو کہ اگر ہم جنم کی بات کریں تو 21 مارٹ 1486 کو پسیمی بنگال کے نو دویپ گاؤں میں جو ہیں ان کا جنم مانا جاتا ہے اور ان کی جو مرتی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1533 اسی کو پوری میں کہاں پر ہوئی ہے دوستوں اڑیسہ پوری میں ان کا جو ہے مرتیو مانی جاتے ہیں ان کے واسطویق نام کی بات کریں تو ان کا واسطویق نام ہوا کرتا تھا وشوامبر تو اگر اسے پوچھا جائے چتنے کا واسطویق نام کیا تھا وشوامبر تھا ان کے بچپن کے نام کے اگر بات کریں تو نیمائی تھا یہ پرسل بہت بار پوچھا گیا ہے تو چتنے کے بچپن کا نام کیا ہے نیمائی ہے نیمائی پنڈیت کے نام سے انہیں جانتے تھے انہیں اپادی دی گئی گورانگ مہاپربو اور ویدیہ ساگر کی جو اپادی ہے انہیں پردان کی کی تھی ان کے پتا کے نام کے بات کرے تو ان کے پتا کا نام تھا جگرنات مصر اور ماتا کا نام تھا شچی پتا کون ہے جگرنات مصر اور ماتا کون ہے شچی ہے ان کے گروہ جو تھے وہ تھے کیشو بھارتی ان کے گروہ کون مانی جاتے ہیں کیشو بھارتی مانی جاتے ہیں ان کا جو دارش نکمت ہے وہ اے چنتے بھیدہ بھیدواد کے نام سے جلنا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کس کے سمکالین تھے تو اللہ او دین حسین شاہ بنگال اور پرتاب ردردیو اڑیسا ان کے یہ سمکالین ہوا کرتے تھے ان کا اپنام گورانگ مہاپربو ہے چیتنے ہے یہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے پچیس ورش کی آیو میں یعنی پندرہ سو دس میں کیشو بھارتی نامک سنیاسی سے انہوں نے دکھشا لی اور اس کے بعد میں یہ سری کرشن چیتنے کہلائی تھی دوستوں کیا کہلائی تھی یہ سری کرشن چیتنے کے نام سے جانے جاتے ہیں ویسے تو ان کے بہت ساری باتیں ہیں دوستوں لیکن ہم کیول پرکشا کی درستی سے ایمپورٹنٹ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ جو آپ کا سلیو سبس میں ایک چھوٹا سو پارٹ جو ہے وہ اپنے اتحاس کہتا ہے اڑیسہ کا راجہ پرتاب ردر اور راج مندری کا پرانت پتی رامند کو انہوں نے اپنا سیشے بنائے تھا دوستوں دھیان دیجئے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں اڑیسہ کا راجہ تھا پرتاب ردر اور راج مندری کا پرانت پتی جو تھا رامند ان کو انہوں نے اپنا سیشے بنائے تھا اور انہیں کے کان جو ہے چیتنے کا جو پرباو ہے وہ پورے اڑیسہ میں فیل گیا تھا کیونکہ اوڈیسا کی راجیا کو انہوں نے جب اپنا سیشے بنا لیا تھا تو سارے جگہ ہے تو اسے فیلنا ہی فیلنا تھا دوستوں پندرہ سو چہودہ کے اندر چتنے جو ہے مطورہ کے نکٹ ورندہ ون کی یاترہ کے لئے نکلتے ہیں کہاں کی یاترہ کے لئے نکلے ورندہ ون کے لئے مارک میں انہوں نے بنگال کے ساسک حشین شاہ کے دو برامن منتری سناتن اور سپا کو بھی اپنا سیشے بنائے تھا کون سناتن اور سپا کس کے منتری ہیں ہوسین شاہ کے بنگال کے ساسک تھے ان کو اپنا سیشے بناتے ہیں ورندہ ون کو تیر ستل کی روپ میں ستھاپیت کرنے کا کاریانی کے دورہ ہوا اور چتنے یعنی چھے گو سوامی تھے یہاں پر سناتن گو سوامی روٹ گو سوامی رغنات گو سوامی گوپال بھٹ گو سوامی جیو گو سوامی اور رغنات بھٹ گو سوامی ان کو بھیجا تھا دوستوں ورندہ ون کو تیر ستل کی روپ میں ستھاپیت کرنے کے لئے چتنے نے چھے گو سوامیوں کو بھیجا تھا جن کے نام ابھی ہم نے یہاں پر پڑھ لی ہیں ان کا جو دارشنک مت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چتنے سماج میں ویابت دوستوں کو سماپت کرنے کے لئے پریاس کریں گے تو چتنے نے سماج میں جو ویابت دوست تھے ان کو سماپت کرنے کا پریاس کیا آدھونک ویشنو واد جسے گوڑی ویشنو دھرم بھی کہا جاتا ہے دوستوں اور انہیں کے دوارا یہ جو آدھونک ویشنو واد اسے ہی گوڑی ویشنو دھرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چتنے ویشنو دھرم کے کرشن مارگی ساخہ کے مہان پرورتک تھے کونسی ساخہ کے کرشن مارگی ساخہ کونسے دھرم کے ویشنو دھرم کے اور کرشن بھکتی کے یہ سمرتھک ہوا کرتے تھے چتنے جو تھے انہوں نے ورندہ ون میں رادہ اور کرشن کو آدھاتمک شروع پردان کیا کس کو رادہ اور کرشن کو آدھاتمک روپ پردان کیا وہ رادہ اور کرشن کا پریم ان کے لئے آتما کا ایشور کے پرتی پریم تھا دوستوں یعنی جیسے آتما کا ایشور کے پرتی پریم ہوتا ہے ان کا جو رادہ اور کرشن کے پرتی پریم تھا وہ بھی بلکل اسی پرکار کا پریم تھا سب سے ضروری چیز یہاں پر جو مانی جاتے ہیں بھکتی کے لئے کیرتن پرنالی جو اپنے کیرتن کی سوم سری رام ہری 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 جو اپنے کہتے ہیں نا کرتن کرتے ہیں تو کرتن پرنالی کی شروعات انہی کے دورہ کی گئی تھی اور ساتھی ساتھ انوستانوں کے دورہ پوزہ اور بکتی کے مارک کا اپدیش بھی انہی کے دورہ دیا گیا تھا دوستوں چتنیہ کو پریم کی مورتی مانا جاتا ہے انہوں نے بھاوناتمک پریم اور ان کے دھرم کا وشے تھا چتنیہ پریم کی مورتی تھے بھاوناتمک جو پریم ہوتا ہے نا پریم کی جو باونہ ہے وہی ان کے دھرم کا مکھے وشے ہوا کرتا تھا اپنام کی اگر ہم بات کریں تو بنگال میں وہ وشنو اور کرشن کا آوطار مانتے تھے بنگال میں وہ کافی وشنو اور کرشن کا آوطار مانتے تھے چتنے پربو نے گوسائی سنگ کی ستھاپنا کی اگر یہ کوششن آپ سے پوچھا جائے کہ گوسائی سنگ کی ستھاپنا جو ہے وہ کس کے دورہ کی گئی ہے تو گوسائی سنگ کی جو ستھاپنا ہے وہ چتنے مہا پربو کے دورہ کی گئی ہے ان کے دارسنک سیدانت کو اے چنتے بھیدہ بھیدواد کے نام سے جانا داتا ہے پھر ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا ہے ان کے رچناؤں کی بات کریں تو سولوی ستھاپدی کے اتراز میں کبھی راج کرشن دارس کے دورہ لکھت گرنٹ چتنے چریتر میں چتنے کی جیونی کا چترن جو ہے ہمیں پڑھنے کو مل جائے گا وہی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بنگال میں بکتی آندولن بھاگوٹ پران اور بہت درم کی ایک شاکھا سہج یان سے پرباویت تھی دوستو بنگال میں بکتی آندولن جو ہے وہ بھاگوٹ پران اور بہت درم کی ایک شاکھا سہج یان سے پرباویت تھا اگر آپ سے پوچھا جائے بنگال میں جو بکتی آندولن ہوا وہ کس سے پرباویت تھا تو ایک تو بھاگوٹ پران سے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ بہت دھرم کی ایک ساکھا سہج یان ہے اس سے پرابہویت مانا جاتا ہے دوستوں اس کے بعد میں ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں میرا بھائی کے ویشے میں 1498 میں ان کا جنم میڑتا کے نیکت قدوی گاؤں میں جیسے اپنے کڑکی کہتے ہیں کڑکی گرام میں ان کا جنم ہوا تھا مرتیو 1546 کو گزرات کے دوارکہ میں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے گزرات کے دوارکہ میں ان کے پتا کا نام تھا رتن سنگھ رہا ٹھوڑ ان کے گروہ تھے ریداز پتی تھے بھوزراز جو رانا مان سنگھ کے پتر منے جاتے ہیں ان کے پتی جو تھے بھوزراز تھے رانا مان سنگھ کے پتر انہیں منے جاتا ہے ان کا بیوہت جو ہوا 1516 اسوئی میں رانا سنگا کے بڑے پتر یوراج بھوزراز سے ہوا تھا دوستوں ان کا ویوہ کس کے ساتھ میں ہوا تھا دوستوں تو دھیان دیجئے گا ان کا ویوہ ہوا تھا بھوز رات سے یہ رانہ سانگا کے بڑے یوراز تھے بھوز رات جن کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ویوہ ہوا تھا میرا بھائی کا پندرہ سو سولہ اسوی کے انترگت کچھ سمیں بعد میں ہی جو میرا بھائی ہے وہ ویدھوہ ہو جاتی ہے اسی ویپتی میں اسی سمیں خانوا کے یود میں رانہ سانگا کی اور سے لڑتی ہوئے ان کے پتا رتن سنگھ کی بھی مرتی ہو جاتی ہے اور کچھ سمیں بعد میں رانہ سانگا کی بھی مرتی ہو جاتی ہے دوستوں تو اس پرکار سے سارے جو ان کے ہیتے سی تھے ان سبھی کے مرتی ہو جاتی ہے اب وہ کرشن کی بھکتی میں لین ہو جاتی ہے میرا بھائی اور بھکتوں اور سنتوں کے بیچ نرتے گان کو ہی اپنی دینچریا کا حصہ بنا لیتی ہے دوستوں جب میڑتا پر جودپور کے مالدیو نے آکرمن کر کے ادھکار کر لیا تو انہوں نے دوارکہ کے گزرات کی اور پرستان کیا جہاں پر بھکت کا جیون بھیتیت کرتے ہوئے پندرہ سو چھالیس میں ان کے مرتی ہو جاتی ہے میڑتا ان کا مکہ ستان تھا لیکن جب مالدیو ادھکار کر لیتا ہے تو وہاں سے وہ گزرات چلی جاتی ہے اور وہاں پر ہی ان کے مرتی ہو جاتی ہے دارسین احمد کی بات کریں تو کرشن بھکتی کی ایک ساکار پرتیمہ انہیں مانا جاتا ہے میرا اپنے اسٹ دیو سری کرشن کی بھکتی پریتم یعنی پتی کی روپ میں کیا کرتی تھی یہ یاد رکھنی ہے دوستوں میرا کے تلنا پرشد صوفی میلہ رابیہ سے کی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے رابیہ سے جو اسور کو یہ بھی اسور کو اپنے پتی کی روپ میں مانگتی ہے تو یہاں آپ سے پرسند پوچھا جاتا ہے کہ میرا بھائی نے جو بھکتی کی تھی کس روپ میں کی تھی شرکشن کو اپنا پتی مان کر کے کی تھی ان کی رچناؤں کی بات کریں تو میرا بھائی نے بہت سارے بھکتی گیتوں کی رچنہ کی جو سارے برج باسا میں کرشن کی جو رچنائے ہوں گی وہ آپ کو برج باسا میں ملیں گی آنسک روپ سے راجستانی باسا میں بھی ان کے دورا لکھا گیا ہے ان کی کچھ رچنائیں آپ کو گزراتی باسا میں بھی ملے گی کیونکہ یہ گزرات بھی گئی تھی میرا بھائی کے بھکتی گیت ان گیتوں کو انہوں نے گیت شیلی کی قویتہ ان گیتوں کو دھیان دیجئے گا ان گیتوں کو گیت شیلی کی قویتہ کی دیوی کا سمان دیا جاتا ہے گیت شیلی کی انہیں گیتوں کے کارن انہیں گیت شیلی کی قویتہ کی دیوی کا سمان دیا جاتا ہے اور میرا بھائی نے گیت گوویند پر ٹکا بھی لکھی تھی دوستو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں دوستو ہم بات کریں ہم بات کر لیتے ہیں تلسی داس کے وشے میں کہ کس کے وشے میں بات کریں گے ہم تلسی داس کے وشے میں بات کر لیتے ہیں تو تلسی داس کا جو جنم ہوا پندرہ سو باتیسی سوی کو اتر پردیس کے باندہ جلے کے راجہ پور میں ہوا تھا کہاں ہوا ہے دوستو اتر پردیس کے باندہ جلے کے راجہ پور میں ان کا جنم ہوا پندرہ سو باتیسی سوی میں ان کے ماتا پتا کے بات کریں تو پتا کا نام آتما رام دوبے اور ماتا کا نام جو ہے وہ ہلسی مانا جاتا ہے سمکالین شاشک کی بات کریں تو اکبر اور جہانگیر کے یہ سمکالین تھے ان کا دارس نکمت کیا کہتا ہے دیان دیجئے گا تلسی داس ایسور کے سگون روپ کو ایسور کا اوتار مانتے ہیں اور انہیں کی بکتی پر بل دیتے ہیں تو تلسی داس نے ایسور کو کیسا مانا ہے سگون روپ میں مانا ہے اور اسی روپ میں یہ ان کی بکتی پر بل دیتے ہیں تلسی داس کو شیو اور ویشنو دھرموں کے بیچ ایکتہ ستھاپیت کرنے کا بھی شرے دیا جاتا ہے تو یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ سے پوچھا جائے شیو اور ویشنو دھرموں کے بیچ ایکتہ ستھاپیت کرنے کا کارے کس نے کیا تھا تو وہ تلسی داس کی دورہ کیا گیا تھا تلسی داس نے اکبر کے سمئے میں یعنی پندرہ سو پچیتر ایسور میں رام چریت مانس کو لکھا سات کانڈ تھے جس میں اس میں سروچ کوٹی کی دھارمک بھکتی کا ویورن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کی باشا عوضی ہے جورج گریشن اور آرثر سمیٹ جو ہے اسے ہندو دھرم کا بائبل کہتے ہیں دوستو دھیان دیجئے گا رام چریت مانس کی اس کے سمئے میں لکھی گئی ہے کبر کے سمئے میں لکھی گئی ہے یہ ہمیں اچھے سے یاد کرنا ہے اور سات کانڈ ہیں اس میں سروچ دھرمک بھکتی کا ویورنن یہاں ہمیں ملتا ہے باشا کی بات کریں تو عوضی ہے اسے ہندو دھرم کا بائبل بھی کہا جاتا ہے دوستو ان کی رچنائوں کی بات کریں تو رام للا نہچو ویراغیہ سندیپنی بروے رامائن پاروتی منگل جان کی منگل راماگیا پرشن دوہاولی کبیتاولی گیتاولی سری کرشن گیتاولی اور وینے پتری کا جو ہیں ان کی پرمک رچنائیں ہیں اس کے بعد میں تھوڑی بات ہم کر لیتے ہیں ریداز کے وشے میں جنہیں ہم ریداز بھی کہتے ہیں ان کا جو جنم ہوا تھا وہ وارانسی میں ہوا ان کی اپادی انہیں سنتوں کا سنت کہا جاتا ہے کبیر نے ہی کہا تھا گروہ رامانند کے جو بارہ سسیہ میتوپرون سسیہ تھے انہیں میں سے انہیں بھی ایک مانا جاتا ہے ریداز کبیر کے سمکالین تھے ابھی ہم نے بات کی اور انہیں نے کبیر نے ہی انہیں سنتوں کا سنت بھی کہا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ سبھی میں ہری ہے اور سب ہری میں ہیں دوستو یعنی سب ہری ہیں اور ہری سب میں ہیں ایسا ان کے دورا کہا گیا ریداز کہتے تھے من چنگا تو کٹ ہوتی میں گنگا یعنی کہیں اور گنگا سنان کیا ہو سکتا میں نہیں ہے ریداز ایشور کے پرتی آتم سمرپن کا پرچار کرتے ہیں اوطارواد کا کھنڈن ان کے دورا کیا گیا اور ان کے انیوائیوں کے دورا ہی ریداز سے سمپردائی کی ستھاپنے کی گئی تھے کون سے سمپردائی کی ستھاپنا کی گئی ہے ریدہ سے سمپردائی کی ستھاپنا کی گئی ہے اب ہم بات کریں ویرمان نامک بھکت کے ویشہ میں تو ان کا جنم 1533 میں پنجاب کی نارنول میں ہوا نارنول میں ہوا سمکالین یہ دادو دیال کے سمکالین تھے ویسے ہریانہ میں ہے نارنول اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجی میرے حساب سے یہ تھوڑا سا جلت ہو سکتا ہے آپ اس کو چیک کر لیجی نیکٹ کلاس میں میں اس کو تھوڑا سا نریفائی بھی کر دوں گا تو سمکالین یہ دادو دیال کے ہی سمکالین تھے دارسنک مت کیے اگر ہم بات کریں تو ویربان نے ستنامیوں کے سمپردائی کی ستھاپنا کی تھی ویربان کو ویرمان کو کیوں مانا جاتا ہے ستنامیوں کے سمپردائی کی ستھاپنا جو ہے ان کے دورا کی گئی تھی اسی لئے یہ سب سے زیادہ ایپورٹنٹ ہے یہ اکیشور اور اکیشور میں اور اسے ایشور ستنام اور ستے کا نام دیتے ہیں یعنی یہ اکیشور مانتے تھے ایک ہی ایشور ہے اور اس ایک ایشور کو یہ ستنام یا پھر ستے کا نام دیتے تھے دوستوں انہوں نے جاتی بہد بھاو کا ویرود کیا اور مورتی پجا کا کھندنین کے دورا کیا گیا انہوں نے یوگا بیاس پر بہت زیادہ بل دیا اپنے انیوائیوں کو ماس اور مدیرہ کے سیون سے یہ سدیو دور رہنے کی صلاحہ دیتے تھے آگیا دیتے تھے دوستو ستنامیوں کی اگر پستک کی بات کریں تو اس کی پستک کا نام ہے پوٹھی پوٹھی کہتے ہیں مجھے تو دوستو آج کی لیے اتنا ہی کچھ کبھی اور بھکت سنت رہ جاتے ہیں ان کے ویسے میں اپنی نیکس کلاس میں بات کریں گے مجھے امید ہے آپ کو ساری چیز اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا دوستو کے ساتھ شیئر کر دینا ملتے ہیں نیکس کلاس میں کچھ اور نئی جانکاری کے ساتھ تک تک یوں ہی بنے رہے ہیں مرے ساتھ thank you very much